انفو ٹی وی کے معزیز دوستو اسلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید ناظرین آج کل نیٹ فلکس پر اور اب پاکستان ٹیلی ویجن پر ارتقل غازی کے نام سے ایک ڈراما سیریز چل رہی ہے یہ نہ تو کوئی نوول اور نہ ہی کوئی کہانی ہے بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل ایک سچی داستان خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد ترک آغوز کے سب سے بہادر قبیلی اوشاف قائل کے سردار ارتقل غازی کی داستان ہے ارتقل غازی بہادر نیڈر جنگ جو شخص تھے جو اپنے قبیلے کا دفاع کرنا اچھے سے جانتے تھے انہی کی فتوحات کے باعث سلطنت عثمانیہ کا قیام ممکن ہوا تھا اور اس سچی داستان کو دوہدار چودہ میں ایک سیریز بنا کر دنیا میں پیش کیا گیا دوہزار چودہ میں شروع ہونے والی ترک ڈراما سیریز ارتقل غازی نے بولی ووڈ اور بولی ووڈ کی ستر سالہ فلم انڈسٹری کو دفن کر دیا ہے جبکہ انڈین حکومت نے ڈراما ارتقل غازی کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے فنکاروں پر پابندی لگائی اور کہا کہ کوئی بھی ترک ڈراما سیریز خاص طور پر ارتقل غازی کی ڈبنگ نہیں کرے گا اس وقت پھر پاکستانی فنکاروں نے سیزن ون کی ڈبنگ کی تھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ بھارت میں اس ڈرامے پر پابندی لگانے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ٹرکش ڈراما سیریز ارتقل غازی مقبوضہ کشمیر میں بہت مقبول ہو رہی ہے اور اب بھارت کو یہ خدشہ ہے کہ اس سے کشمیر میں آزادی کی تحریک کو اور ہوا ملے گی اب اس ڈرامے سے کشمیریوں کو حسلہ مل رہا ہے کہ کس طرح دو ہزار پر مشتمل ایک چھوٹا سا قبیلہ ایمان کی طاقت سے پورے یورپ پر چھے سو سال حکومت کرتا رہا اور فاتح رہا جو کہ بہت متاثر کن بات ہے ٹرکی نے نہ صرف یہ ڈراما بنا کر مسلمانوں کو متوجہ کیا بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یکجہ کر دیا اس ڈرامے کے مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس کا دوسرا عصہ بھی ریلیس کیا جا چکا ہے جس میں عثمان ارتقل کے زندگی کو دکھایا گیا ہے سریز ارتقل غازی میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح تیروی صدی میں ترک سپہ سلار نے منگول سلیبیوں اور ظالموں کا کس طرح مقابلہ کیا اور کس طرح اپنی فتوحات کا سلسلہ برقرار رکھا اس ڈرامے میں سلطنت عثمانیہ سے قبل ارتقل کی حکمرانی بہادری اور محبت کو دکھایا گیا ہے ارتقل کی وفات کے چند سال بعد ان کے بیٹے عثمان نے تیروی صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کے قیام کا اعلان کیا اور مسلمانوں کی یہ عظیم سلطنت چھے سو سال تک انیس سو بیس تک قائم رہی اور پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کی سازش کے تحت سلطنت عثمانیہ کے ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیئے اور اسی سلطنت میں موجود کئی علاقے آج دنیا کے نقشے میں آزاد ملکی حیثیت سے جانے جاتے ہیں ناظرین اس وقت پوری دنیا میں خود کو نمائع کرنے کی دوڑ لگ چکی ہے ہر قوم اپنے کارنامے کتابوں سے نکال کر پردہ سکرین پر منتقل کر رہی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر قوم کی جنگی تاریخ کا تعلق ہمارے ساتھ ہے ہم نے مغرب سے مشرق تک ہر قوم سے جنگ کی ہے اور ان پر پون امن فاتح ٹھہرے ہیں یوں اس وقت تاریخ کی جتنی بھی فلمیں بن رہی ہیں ان کا برائے راز تعلق ہمارے ساتھ جڑتا ہے یعنی قوم تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر ایک نئی سمت لی جا رہی ہے جس کے ذریعے ایک طاقتور رائے آنے والی نسلوں کے لیے ہموار کی جائے گی کہ مسلم کمیونٹی ایک شر پسند گروہ ہے ان کی تاریخ قتل و غارت سے اپارت ہے ناظرین اب اس کے باراکس اگر ہم نے اپنے ہیروز کو پردے پر نہ اتارا تو کل غیر تو غیر ہمارے اپنے بچے بھی خود کو مسلمان کہنے سے گریز کریں گے ناظرین اس غیلغار کے خلاف آج سے پہلے تک صرف ٹرکی کھڑا تھا ترکی نے یونس ایمریک کے ذریعے اسلام کے اخلاقی قدروں کو اور ڈرلز ارتگل کے ذریعے مسلمانوں کے اسکری سیاسی اور معاشی قدروں کو جس خوبصورتی سے پیش کیا اس نے دنیا کے ہر کمیونٹی کو مسلمانوں کے بارے میں ایک شفاف رائے قائم کرنے پر مجبور کر دیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی وطن عزیز پاکستان کی اور دین اسلام کی حفاظت فرمائے ملتے ہیں پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارتگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ